بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اور سامنے اس وقت میں آپ کو ایک ایسی توتے کے بارے میں بتانے لگا ہوں جو بہت زیادہ مقبول ہے ہمارے خصوصا پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں یہ اتنا پاپولر ہے اس کو پالتو رکھتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے پنجرے بڑے پنجرے ان میں اور اتنا آسان ہے اس کو رکھنا اور اس کی تھوڑی کیر کی جائے تو زبردست یہ بلکہ کچھ لوگ تو اس کی ٹریننگ کرتے ہیں تو باقیدہ اس سے باتیں بھی کرتے ہیں اس کو سکھا لیتے ہیں کہ کیسے بولا جاتا ہے لیکن نہیں ہے کہ ہمارے ہاں اتنا تردد نہیں کیا جاتا لیکن یہ ہے کہ یہ خاصا مقبول ہے اور کراچی سے لے کے مجھے گلگت تک لوگوں کی کالز آتی ہیں اور اسی توتہ کے بارے میں یعنی میری مراد آسٹریلین تو ہوتا ہے یعنی بجری جس کو کہتے ہیں یہ بجری تو ہوتا ہے جو ہوتا ہے نا یہ کوئی اس کی لمبائی اگر ہم دیکھیں چونٹ سے لے کے دھوم تک کوئی سات انچ کا لمبائی ہوتا ہے اور اس کا بنیادی رنگ جو ہوتا ہے وہ پیلا اور گرین یلوش گرین یا یہ کہیں گے کہ پیلا اور سبز لیکن نا یہ نیلے رنگ کے بھی آپ کو ملیں گے سفید رنگ کے بھی مکسچر بھی ملے گا بہت زبردست چیز ہے اور اس کو یہ ہے کہ یہ جو کیج رکھتے ہیں کیج کے فرش میں پہی اس کی خوراک رکھ بھی جائے تو وہ وہاں سے کھا لیتا ہے اور یہ اتنا زیادہ مہنگا بھی نہیں ہے لوگ آسانی سے اس کو افورڈ کر سکتے ہیں اور اس کے لیے میں نے بے شمار پروگرام آلریڈی کیے ہوئے ہیں لوگوں نے بھی اتنے اتنے اس کے بارے میں مجھ سے سوالات کیے چونکہ میرا اپنا ذاتی تجربہ اس کو رکھنے کا تھا میرے بیٹے نے کوئی تھوڑے سے چار لایا تھا یہی بجریت ہوتے تو چھوٹا سا تھا لیکن اور چھوٹا سا پنجرہ تھا اس کو پھر آہستہ آہستہ میں مجھے بھی شوق تھا تو میں بھی ان کی اس کی کیر کرتا تھا چار کی اور چار سے پھر چھے چھے سے آٹھ پتہ نہیں پھر تو ساٹھ تک ان کی تعداد ہو گئی تو پھر میں بہت زیادہ بیزی ہو گیا اور اس کے بعد کچھ میرے گریلو حالات اس طرح تھے کہ میں ان کی زیادہ کیر نہیں کر سکتا تھا تو میں یہی ہمارے آئی ایڈ تری اسلام آباد میں ملک کریم صاحب ہیں ان کے گھر میں میں نے دیکھا بہت آوازیں آ رہی تھیں پرندوں کی تو میں نے جا کے دیکھا اس وقت میری میسز بہہیات تھیں وہ زندہ تھیں ہم لوگ واک کرتے کرتے ادھر جا رہے تھے تو یہ آوازیں آئیں تو انہوں نے اٹریکٹ کیا ہمیں ہم اندر چلے گئے بیل دی اور وہ لوگ جانتے تھے مجھے تو خیر انہوں نے بتایا کہ انہوں نے تو کونجیں رکھی ہوئی ہیں انہوں نے بگلے رکھے ہوئے ہیں انہوں نے توتے رکھے ہوئے ہیں انہوں نے چڑیاں رکھی ہوئے ہیں پتہ نہیں کیا کیا ان کا الحمدللہ میں نے ان کا شوق دیکھا تو اتنا زیادہ مجھ میں بھی متاثر ہوا میں نے کہا بابا یہ جگہ اچھی ہے تو میں نے سارے کے سارے ان کو تفعہ کے طور پر دے دیئے میں نے کہا جی یہ لیں آپ ان کو پا لیں تو یہ بجریت ہوتے ہیں اور ان کے بارے میں میں نے بہت ساری آپ کو بہت سارے پروگرامز میں ان کی خوراک اور دوسری چیزیں ان کی بیماریاں ان کا علاج یہ دے چکا ہوں لیکن یار زندہ صحبت باقی اب بھی اگر کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہو تو مجھ سے آپ اسی فیس بک پہ یا یہ ڈیلی موشن پہ جب یہ اپلوڈ ہو جائے گا اور اگر اللہ کیا اللہ نے کیا کہ یوٹیوب پہ بھی پابندی اٹھ گئی تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بھی کوشش کریں گے اس پہ بھی اس کو اپلوڈ کر دیں اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ بہت سارے پروگرامز انشاءاللہ اس پہ اور بھی آئیں گے اور اسی کے ساتھ ڈاکٹر شنف صاحب زادہ کو جازہ دیں لیکن جازہ سے پہلے پہلے تو حدیث مبارک ہوتی تھی اب میرے پاس ایک بہت پیاری ایک میں کتاب لایا یہ ہے بچوں کے لئے قرآن اور اس میں چھوٹی چھوٹی آیتوں کے ترجمہ وہ دیئے گئے ہیں اور بڑی ہی مجھے مزہ آ رہا ہے تو میں اسی میں سے ایک آیت کا ترجمہ کوٹ کرتا ہوں اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ پس تم سست نہ بنو اور نہ پکارو صلاح کے لئے اور تم ہی غالب رہو گے یہ میں پارہ چھوٹیس اور سورہ فارٹی سیون اور آیت ہے تھرٹی فائی اسی کے ساتھ ڈاکٹر شنف صاحب زادہ کو جازہ دیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی فیم اللہ موسیقی موسیقی